اسلام علیکم چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں ایک کلو ہڈی والا بیف لیں گے اور ساتھ ہی میں یہاں پر ایک بڑا سا ہڈی کا پیس بھی شامل کر رہی ہوں اس کا ویٹ تقریباً دھائی سو گرام ہے اب ہم اس میں ساتھ سے آٹھ بڑے سائز کے لیسن کے جوے شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا کاٹ کے شامل کریں گے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی چوب کر کے شامل کریں گے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون سابت دھنیا شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹیبل سپون سابت سونف شامل کریں گے اب ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون سابت زیرہ شامل کریں گے ایک بڑے سائز کی آپ لوگوں نے دار چینی کی سٹک شامل کرنی ہے ساتھ ہی ہم اس میں دو بڑے سائز کی کالی الائچی شامل کریں گے اب ہم اس میں دو بڑے سائز کے تیز پتہ شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو بڑے سائز کے بادیان کے پھول شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا آپ لوگوں نے اس میں جاویتری کا پیس شامل کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں چھے سے ساتھ لانگ شامل کریں گے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یخنی تیار کرنے کے لیے اب میں اس میں تین لٹر پانی شامل کروں گی آپ لوگ اس میں ڈھائی سے تین لٹر پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یخنی تیار کرنے کے لیے آپ لوگوں نے تمام مسالوں کو ثابت ہی ڈالنا ہے کوئی بھی مسالہ آپ لوگوں نے پیس کے نہیں شامل کرنا اب اس کو کور کر کے ہم لوگ ہائی ہیٹ پر دس منٹ تک پکائیں گے جب تک پانی میں اچھا سا بوائل نہ آجائے آپ لوگوں نے فلیم کو ہائی ہی رکھنا ہے جیسے ہی پانی میں بوائل آجائے آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر دینا ہے اور گوست کو گلانے کے لیے آپ لوگ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی پکائیں گے پلاؤ بنانے کے لیے آپ لوگوں نے گوست کو نائنٹی فائی پرسنٹ تک کوک کرنا ہے مجھے گوست کو گلانے کے لیے ایک گھنٹہ اور دس منٹ لگے تھے گوست کو گلانے کا جو ٹائم ہے وہ گوست کی قوالیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گوست ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو گوست کو آپ لوگ ککر میں بھی گلا سکتی ہیں لیکن ککر میں جب آپ لوگ گوست کو گلائیں گے تو آپ لوگ پانی کی جو مقتار ہے وہ تھوڑی کم رکھیں گے اب اس گلے ہوئے گوست کو آپ لوگوں نے یخنی سے سیپریٹ کر لینا ہے اور ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اور یخنی بنانے کے لیے جو ہڈی ہم لوگوں نے گوست کے ساتھ ڈالی تھی اس کو آپ لوگوں نے نکال کے ویسٹ کر دینا ہے یخنی بناتے ہوئے ہڈی کا کام بس یہاں تک تھا آپ لوگوں نے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ لوگ یخنی پلاؤ بنائیں گے تو اس میں آپ لوگوں نے ہڈی کا استعمال لازمی کرنا ہے اب ہم یہاں پر آٹھ سے دس لیسن کے جوے لیں گے اور دو انچ کا ٹکڑا ہم ادرکہ لیں گے ساتھ ہی ہم بارہ سے پندرہ ہری مچے لیں گے اور ان تمام چیزوں کو پیس کر ایک پیسٹ بنا لیں گے اور اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب ہم ایک پین میں ایک کپ تیل ڈالیں گے اور اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو باریک باریک چاپ کر کے شامل کریں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پیاس کو براؤن کر لیں گے پیاس کو فرائی کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے جیسے ہی پیاس براؤن ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس میں سے آدھی فرائی کی ہوئی پیاس کو نکال لینا ہے اب اس بچی ہوئی پیاز میں ہم دو ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے تین چھوٹے سائز کے ہم اس میں تیز پتہ شامل کریں گے ایک عدد ہم بڑے سائز کا بادیان کا پھول شامل کریں گے چار سے پانچ ہم اس میں سبز زلائچی شامل کریں گے اور اس کو خوشبو آنے تک فرائے کریں گے جیسے ہی کھڑے مسالوں کی خوشبو آنے لگے تب آپ لوگوں نے اس میں گلہ ہوا گوشت شامل کر دینا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ لوگوں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے گوشت کو اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو پیسٹ ہم لوگوں نے لیسن ادھرک اور ہری مرچو کا تیار کیا تھا وہ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کے کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے میں نے ہری مرچو کو ساتھ ہی پیس لیا تھا لیکن اگر آپ لوگ ہری مرچو کو کاٹ کر شامل کریں گے تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا آئے گا اب ہم اس میں تین چوتھائی کپ یعنی ڈیر سو گرام کے برابط دہی شامل کریں گے اور اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک دہی کا پانی اچھے سے ڈرائی نہ ہو جائے جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائی ہو جائے تب آپ لوگوں نے اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر چوب کر کے شامل کرنے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں تین چوتھائی ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاورڈر شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون ہم اس میں گرام مسالہ پاورڈر شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں تین چوتھائی ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور آدھر کپ کے برابر باری کٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے نمک آپ لوگ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جیسے ہی مسالہ گوشت کے ساتھ اچھی طرح سے بھون جائے تب آپ لوگوں نے اس میں تیار کی ہوئی یخنی کو چھانکے شامل کرنا ہے میں نے یہاں پر دس کپ یخنی شامل کی ہے اگر آپ لوگوں کی یخنی زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے ساری یخنی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ لوگوں نے ٹوٹل دس کپ کا ہی استعمال کرنا ہے اب ہم یہاں پر فلیم کو ہائی کر دیں گے اور یخنی میں اوبال آنے دیں گے جیسے ہی یخنی میں اوبال آ جائے تب آپ لوگوں نے اس میں پانچ کپ باسمتی چاول بھیگے ہوئے جس کو میں نے چالیس منٹ کے لیے بھگویا تھا وہ شامل کریں گے پانچ کپ چاول یعنی میں نے یہاں پر ایک کلو چاول کا استعمال کیا ہے چاولوں کو آپ لوگوں نے بہت ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے اور ہائی فلیم پر اس کو پکنے دینا ہے جیسے ہی چاولوں میں ایک چوتھائی حصہ پانی کا رہ جائے تو آپ لوگوں نے چمچ کی مدد سے کناروں سے ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے اور یہاں پر ہم لوگ تلی ہوئی پیاز شامل کریں گے ساتھ ہی ہم یہاں پر آدھا کپ باری کٹا ہوا دھنیا بھی شامل کریں گے اور اس کو کور کر کے آپ لوگوں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر پکانا ہے خیال رکھیے گا کہ جب آپ لوگ پلاؤ کو دم لگانے لگیں تو آپ لوگوں نے اس کے نیچے کوئی بھی پرانا پین یا توا رکھنا ہے تو لیجئے تیار ہے ہمارا بہت ہی خوشبودار اور ذائقے دار بیف پلاؤ جس کو ہم لوگوں نے بہت ہی آسان طریقے سے تیار کیا ہے یہاں پر آپ لوگ ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ لوگوں نے پلاؤ کو تیار کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ہلکا سا گیلا گیلا یعنی ڈھیلا ڈھیلا سے رکھنا ہے بہت زیادہ دم آپ لوگوں نے اس کو نہیں لگانا یخنی بناتے ہوئے ثابت مسالوں کا جو استعمال ہے اسی کی وجہ سے پلاؤ خوشبودار بن کر تیار ہوتا ہے اسی لیے پلاؤ کی یخنی تیار کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ثابت مسالوں کا ہی استعمال کرنا ہے پیسے ہوئے مسالوں کا استعمال آپ لوگ نہیں کریں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاؤ کے چاول کس قدر کھلے کھلے بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلاؤ بھی اسی طرح سے بن کر تیار ہو تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اور ریسیپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے پیسے ہوئے مسالوں سے تیار کی گئی یقنی پلاؤ کی ریسیپی بھی میں انقریب آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن اس پلاؤ میں اور اس پلاؤ میں کافی فرق ہے لیکن آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا پلاؤ بناتے ہوئے آپ لوگوں نے ہڈی والے اور ہلکی سی چربی والے گوست کا استعمال کرنا ہے لیکن جو گوست آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس میں اگر چربی کم ہے تو آپ لوگوں نے آئل کی مقتار کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ